بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم نوے سبق کا آگاس کر رہے ہیں گزشتہ سبق میں آپ کو خاص کی تین قسمیں سمجھائی گئی تھی ایک مرتبہ ہم اس کو اور دہرہ دیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے سمجھنے میں آسانی ہو جائے پہلی قسم تکسیس الفرد تکسیس الفرد کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا ایک ہی معنی ہو اور اس کا فرد بھی ایک ہو جیسے خالد نمبر دو تکسیس النوع تکسیس النوع کا مطلب یہ ہے کہ نوع کی تکسیس جیسے رجلو یہ ایک نوع ہے جو بہت سے افراد مثلا خالد راشیر عمر بکر پر صادق آتا ہے اور ان کے پیدائش کی گرز اور مقصد ایک ہے حاکم بننا خلیفہ بننا حدود و قساس میں گوا بننا عیدین و جمعہ قائم کرنے والا بننا نوع کی دوسری مثال المرعت یعنی عورت ہے رجلو ان میں تکسیس آئی عورت کے مقابلے میں اور عورت میں تکسیس آئی ہے مرد کے مقابلے میں المرعت یعنی عورت ایک ایسی نوع ہے جو بہت سے افراد پر بولی جاتی ہے اور ان کی پیدائش کی گرز اور مقصد ایک ہے جیسے بچوں کی پرورش گھر کا نظم و نسک افضائش نسل مرد کے سکون کا باعث بننا نمبر تین تکسیس الجنس جنس کی تکسیس جیسے انسان انسان ایسا لفظ ہے جو بہت سے افراد پر صادق آتا ہے انسان کے افراد رجلن اور عمراتن ہیں اور دونوں کے پیدائش کی گرز اور مقصد الگ الگ ہے طلبہ عزیز آئیے آج ہم آپ آج ہم عام کی تعریف سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے مسنن پرہمہ اللہ کی عبارت کو اسکرین پر دیکھئے والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا کا قولنا مسلمونا ومشرکونا و اما معنن کا قولنا من وما والعام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد ترجمہ دیکھئے عام کل لفظ ہر ایسا لفظ ہے ینتظم یشتملو کے معنی میں ہیں ینتظم یشتملو کے معنی میں ہیں کل لفظ عام ہر ایسا لفظ ہے ینتظم جو شامل ہوتا ہو جمعا من الافرادی افراد کی ایک جماعت کو اما لفظا یا تو شامل ہونا لفظ کے اعتبار سے ہوگا کہ قولنا جیسے ہمارا قول مسلمونا ومشرکونا و اما معنن یا تو معنی کے اعتبار سے ہوگا جیسے ہمارا قول من اور ما والعام کل لفظ ہر ایسا لفظ ہے یشتملو جو شامل ہوتا ہو جمعا من الافرادی افراد کی ایک جماعت کو اما لفظا یا تو شامل ہونا لفظ کے اعتبار سے ہوگا جیسے کہ قولنا ہمارا قول مسلمونا اور مشرکونا و اما معنن یا شامل ہونا معنی کے اعتبار سے ہوگا کہ قولنا جیسے ہمارا قول من اور ما والعام کل لفظ ینتظمو اب ینتظمو کا ترجمہ ایک مرتبہ آخر میں کریں گے کہ عام ہر ایسا لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو یا تو یہ شامل ہونا لفظ کے اعتبار سے ہوگا جیسے ہمارا کہنا مسلمونا اور مشرکونا یا شامل ہونا معنی کے اعتبار سے ہوگا جیسے ہمارا قول من اور ما عزیز طلبہ خاص کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد مسننی پرحمہ اللہ نے اس عبارت میں عام کی تعریف کی ہے کہ عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو بے ایک وقت شامل ہو عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی جماعت کو بے ایک وقت شامل ہو یا عام ہر وہ لفظ ہے جو بہت سے افراد کی جماعت کو بے ایک وقت شامل ہو عزیز طلبہ اور یہ شامل ہونا لفظ کے اعتبار سے ہوگا یعنی لفظ جماع کا ہوگا یعنی اس کے لفظ میں ایسا تصرف کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے معنی میں بہت سے افراد شامل ہو گئے ہو جیسے مسلمونہ یہ مسلمون کی جماع ہے اور مسلمون مفرد کے آخر میں واعنون جماع کی علامت لگائی گئی جس کی وجہ سے بہت سے افراد پر صادق آ گیا اور مسلمون مفرد کے آخر میں واعنون جماع کی علامت لگائی گئی جس کی وجہ سے یہ بہت سے افراد پر صادق آ گیا ہے اور عام من گیا اسی طرح مشرکونہ مشرکون کی جماع ہیں اس کے آخر میں واعنون جماع کی علامت لگانے سے یہ لفظ بہت سارے افراد کو شامل ہو گیا اور عام من گیا عزیز طلبہ یا افراد کی جماعت کو شامل ہونا لفظ کے معنی کی اعتبار سے ہوگا یعنی اس لفظ کا کوئی مفرد ہی نہیں لیکن کلام عرب میں جس طرح وہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بہت سے افراد کے لیے بطور جماع کے وہ الفاظ استعمال ہوتا ہو کلام عرب میں جس طرح وہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح بہت سے افراد کے لیے بطور جمع کے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے من گئر زویل اکول بہت سے جیسے من بہت سے زویل اکول افراد کے لئے آتا ہے اور ماں بہت سارے گئر زویل اکول افراد کے لئے آتا ہے من بہت سے زویل اکول افراد کے لئے آتا ہے اور ماں بہت سارے گئر زویل اکول افراد کے لئے آتا ہے زویل اکول جن میں اکل ہو گئر زویل اکول جن میں اکل نہ ہو عزیز طلبہ من اور ماں دونوں لفظ کلام عرب میں بہت سارے افراد کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دونوں بعض دفع ایک فرد کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دونوں کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ عام کا سیگا یا تو لفظاً جمع ہوں گا اسے عام لفظی کہتے ہیں یا ماناً جمع ہوں گا اسے عام مانوی کہتے ہیں عزیز طلبہ عام مانوی کی مثالیں قرآن کریم میں آپ کو بہت ساری ملیں گے ترجمہ کلام پاک میں آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائے گے عزیز طلبہ اب ہم آپ کو وہ الفاظ بتلاتے ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں نمبر ایک کل اور جمع یہ دونوں الفاظ اپنے مضافلے کے عام ہونے پر دلالت کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ کل ان کی مضافلے میں عموم افرادی ہوتا ہے یعنی حکم کا تعلق کل کے مضافلے کے ہر فرد یا ہر جس کے ساتھ ہوتا ہے اور لفظ جمع عموم اجتماعی پر دلالت کرتا ہے یعنی حکم کا تعلق جمع کے مضافلے کے ہر فرد کے ساتھ نہیں بلکہ مجموعے کے ساتھ ہوتا ہے کل ان اور جمع ان کے درمیان کیا فرق ہے اب اس کو سمجھ لیتے ہیں لفظ کل اگر نکرہ کے جانب مضاف ہو تو عموم افراد پر دلالت کرتا ہے یعنی حکم مضافلے کے ہر فرد کو عام ہوتا ہے اور اگر معرب اللہ کی طرف مضاف ہو تو عموم اجزاء پر دلالت کرتا ہے یعنی حکم مضافلے کے ہر جز کو عام ہوتا ہے جیسے کل رمان یکلو کے معنی ہوگے ہر انار کھایا جاتا ہے اور یہ صحیح ہے اور کل رمان یکلو کے معنی ہے پورا انار یعنی انار کا ہر ہر جز کھایا جاتا ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ چھلکا بھی اس کا جز ہے مگر وہ نہیں کھایا جاتا ہے لفظ جمع عموم اجتماعی پر دلالت کرتا ہے پس اگر کوئی کہے یعنی ہر وہ شخص جو اس گھر میں پہلے داخل ہو اس کے لئے ایک درہم ہے اور اس کے بعد دس آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے تو ہر ایک کو ایک ایک درہم ملے گا اس کے برخلاف اگر کہا جمع من دخل ہاتھ دار اولا فلہ درہم اس کے بعد دس آدمی ایک ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے تو ان دس افراد کی پوری جماعت کو مجموعی طور پر ایک درہم ملے گا ہاں اگر کوئی ایک ہی شخص پہلے داخل ہو باقی بعد میں داخل ہوئے ہو تو صرف پہلے داخل ہونے والے شخص کو درہم ملے گا نمبر دو جمع معرف بلامل استغراق جیسے والمتلقات یتربسنا بی انفسہنہ تلاستک کرو میں المتلقات جمع کسے گا ہے جس پر لامتاری برائے استغراق ہے اس بنا پر یہ لفظ ہر قسم کی متلقہ کو عام ہے چاہے اسے قبلت دخول تلاق دی گئی ہو یا بادت دخول اور چاہے اسے حیظ آتا ہو یا نابالگی یا کبر سنی کی بنا پر اسے حیظ نہ آتا ہو نمبر تین وہ جمع جو اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو جیسے یوسی کم اللہ فی اولادکم نے لفظ اولاد مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اور یہ مذکر و معنص دونوں قسم کی اولاد کو عام ہیں نمبر چار مفرد معرف بلامل استغراق جیسے اللہ تعالیٰ کی ارشاد احلاللہ البیعہ وحرم الربا میں البع اور الربا دونوں مفرد ہیں اور ان پر لامل استغراق داخل ہے اس بنا پر لفظ بے ہر مبادلت المال بالمال کو عام ہے چاہے دونوں عوض برابر ہو یا کم و بیش ہو جس طرح لفظ ربا ہر اس مبادلت المال بالمال کو عام ہے جس میں عوضیں کم و بیش ہو یا جیسے ازانیتو وزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدتن میں لفظ ازانیتو اور ازانی مفرد ہے ان پر لامل استغراق داخل ہے اس بنا پر اول ہر زنہکار عورت کو اور ثانی ہر زنہکار مرد کو شاملے خواہ شادی شدہ ہو یا گیر شادی شدہ نمبر پانچ اسمائش شرط مثلا من شرطیا جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے من قتل مؤمنا خطعا فتحریر رقبت مؤمنا اور جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہرف الیسوم ان دونوں ارشادات الہیہ میں لفظ من عام ہیں پہلی آیت میں بلا استثناء ہر اس شخص پر مومن غلام یا باندی آزاد کرنے کو واجب ٹھہراتی ہے جو کسی مومن کو گلتی سے قتل کرنے کا مرتقب ہوا ہے اور دوسری آیت ہر اس شخص پر روزہ رکھنے کو واجب بتاتی ہے جس کو ماہِ رمضان کی آمد کا علم ہو گیا ہو نمبر چھے من استفہامیہ جیسے ارشاد الہی ہے مندل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا نمبر سات نقیرہ تحت النفی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان اللہ قد اعطا کل لذی حق حقہ فلا وسیعت الوارسین لبز وسیعت نقیرہ ہے جو نفی کے بعد واقع ہے اس بنا پر ہر قسم کی وسیعت کو عام ہے خواب کل مال کی وسیعت ہو یا کچھ مال کی وارس کے لئے ہر قسم کی وسیعت ممنوع ہوگی نقیرہ تحتن ناہی جیسے ارشاد الہی لکھ لا تسلی علی آحد منہم ماتا ابدا میں آحد نقیرہ ہے جو نہیں کے بعد واقع ہے اس بنا پر یہ ہر کافر کو عام ہوں گا اور کسی بھی کافر میت کی نماز جنازہ پڑھنی درست نہ ہوگی نمبر نو اسمائے موصولہ جیسے ارشاد الہی ہے الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ میں موصول الَّذِينَ ہر ریبا کھانے والے کو عام ہیں سود کھانے والے کو عام ہیں اور جیسے آیت تحریم حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتَكُمْ مِنَ محرمات کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ مِنَ لَفْزِ مَا مُوصولہِ ہے محرماتِ مذکورہ کے علاوہ تمام عورتوں کو عام ہیں عزیز طلبہ اکرام یہ عموم پر دلالت کرنے والے الفاظ آپ کو فائدے کے طور پر بتلائے گئے ہیں ابھی فی الحال سبق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو آئندہ یہ الفاظ قرآن و حدیث میں گور فکر کرنے کے لئے کام آئیں گے اب ہم اپنا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ